ہیلو فرینڈز اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے برین اینڈ سپائنل کارڈ پروٹیکشن ہمارا سنٹرل نرو سسٹم برین اور سپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کی پروٹیکشن کرنا بچاؤ کرنا یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ حساس پارٹس ہوتے ہیں اور ان کی بچاؤ کرنا میکنیکل سٹریسز سے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے میکنیکل سٹریسز وہ سٹریسز ہوتے ہیں جو باہر سے لگ جائے کوئی گر جائے اور اس کو انجری ہو جائے ویس آپ پروٹیکشن سنٹرل نرو سسٹم کے بچاؤ کی طریقے سب سے پہلے سکیلیٹن ہیں برین پروٹیکٹڈ بائی کرینیم ہمارا ہیڈ ریجن سکل پر مشتمل ہوتا ہے اور سکل کے اندر گرینیم وہ پارٹ ہے جو ہمارے برین کو پروٹیکٹ کرتا ہے اسی طرح ہمارا ورٹپرل کارم ہمارے سپائنل کارڈ کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو یہ سکیلیٹرل پروٹیکشن تھا اور دوسرا ہمارے پاس میننجز لیر ہوتا ہے یہ ہمارے سنٹرل نرو سسٹم کی ارد گرد موجود ہوتا ہے یعنی برین اور سپائنل کارڈ دونوں کی گرد میننجز لیر موجود ہوتا ہے اس میننجز کی تین لیر ہوتے ہیں دیورہ میٹر ارکنائیڈ میٹر پیا میٹر باہر سے اندر کی طرف سب سے باہر دیورہ میٹر پھر دوسرا ارکنائیڈ میٹر اور سب سے اندر والا پیا میٹر دیورہ میٹر دیورہ کا معنی ہوتا ہے ٹف اور میٹر کا مطلب ہوتا ہے مادر یعنی مادر جس طرح اپنے بچے کی نارشمنٹ اور پروٹیکشن کرتے ہیں تو اسی طرح یہ تین لیر برین اور سپائنل کارڈ کی پروٹیکشن اور نارشمنٹ کرتے ہیں ارکنائیڈ میٹر ارکنائیڈ ارکنیٹ سے لیا گیا ہے یعنی جو سپائیڈر یا سکارپینس ہوتے ہیں یا سپائیڈر جو جال بناتا ہے اسی جال کی طرح یہ دوسرا لیر ہے یہ بھی ایک جال کی طرح پیلا ہوا ہوتا ہے اور اسی کے اندر سریبرو سپائنل فلویڈ موجود ہوتا ہے تیسرا پی آئی میٹر ہے اور یہ تھوڑا بہت نرم اور ملائم ہوتا ہے اور یہ زیادہ واسکولرائز ہوتا ہے تاکہ برین کی نارشمنٹ اچھی طرح سیکھی جائے تیسرا ہمارے پاس ہے سریبرو سپائنل فلویڈ سریبرو سپائنل فلویڈ تین جگہوں میں موجود ہوتا ہے یعنی پی آئی میٹر اور ارکنائیڈ میٹر کے درمیان موجود ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ارکنائیڈ میٹر کا جو جال ہوتا ہے جو نیٹ ہوتا ہے اسی کے بیچ و بیچ بھی یہ زیادہ موجود ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان بھی ہیں اندی ونٹریکلز اپ برین برین میں چار جگہوں پر ونٹریکلز ہوتے ہیں یعنی برین کے مختلف پارٹس کے بیچ و بیچ جو خالی سپیسز ہوتے ہیں وہ سپیسز سی ایس ایف فلویڈ سے برے ہوئی ہوتے ہیں اور وہو کیوٹیز ونٹریکلز کہلاتے ہیں برین کی اور سپائنل کارڈ کے درمیان جو ہولو جگہ ہوتی ہے درمیان میں یہاں وہو بھی سی ایس ایف سے برے ہوئی ہوتی ہے تو ان جگہوں میں سی ایس ایف موجود ہوتا ہے سی ایس ایف کا جو کام ہوتا ہے یہ ایکس ایز کوشن یہ کوشن کی طرح کام کرتا ہے یعنی جو میکینیکل سٹیسز ہوتے ہیں جو باہر سے شاکس ملتے ہیں ان شاکس کو ابزاب کرتا ہے سی ایس ایف اور برین اور سپائنل کارڈ کو بچاتا ہے رول ان ہومسٹیسز انڈ میٹابالیزم آف سی ای ایس سنٹرل نرو سسٹم کے میٹابالیزم اور ہومسٹیسز میں سی ایس ایف کا ایک بنیادی کردار ہوتا ہے اوکی تینکیو موسیقی موسیقی موسیقی